دوستو نائنٹین ٹھرٹی ٹو میں اسٹریلیا ایک ایسی انوکھی جنگ سٹارٹ کر بیٹھا تھا جو نہ کسی کنٹری کے حلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے حلاف بلکہ یہ جنگ تھی اس بے زبان ایمیو نامی پرندے کے حلاف جس نے اسٹریلیا ملٹری کو دن میں ہی تارے دکھا دی سننے میں تو یہ کافی عجیب لگتا ہے لیکن ایک پرندے سے بلائے کسی کو ایسا بھی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حلاف ایک پورا ملٹری اپریشن سٹارٹ کرنا پڑے پر اسٹریلیا نے ایسا قدم اٹھایا بھی تو اس میں بری شکست بھی کھائی تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین ورڈ وار ان کے بعد پوری دنیا گریٹ ڈپریشن سے گزر رکھی تھی اور اسٹریلیا بھی اس کی زد میں آ چکا تھا جہاں فارمرز اپنی فیڈز پر کوئی بھی چیز نہیں اگا رکھے تھے کیونکہ مارکٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بہت کم ملتی تھی جس سے کسان اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پاتے تھے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اسٹریلیا کے پاس خود کے کھانے کے لیے بھی کشن نہیں بچائے اس چیز پر کابو پانے کے لیے اسٹریلیا سرکاہ نے فارمرز کو فورس کیا کہ وہ ویٹ کی پروڈکشن سٹارٹ کر لیکن جب یہ فصلیں تیار ہوئی تو گورڈکشن اپنے وادے سے پیچھے ہٹ گئی اور فارمرز کو کم ریٹ آفر کرنے لگی فارمرز نے پروٹیسٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ ویٹ اب سیل ہی نہیں کریں اور اسی وجہ سے انہوں نے فصلوں کی کٹائی ہی نہیں اب ایسا نہیں تھا کہ اسٹریلیا سرکار کو ویٹ کی ضرورت نہیں تھی وہ ایک طرح سے فارمرز کو بلیک میل کا رکھی تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تیار فصل اگر فارمرز گورڈکشن کو سیل نہیں کریں گے ان کی فصل پہ کیڑا لگ جائے گا پر اسٹریلی سرکار کو کیا معلوم تھا کہ آنے والی مسئبت کیڑا لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی تھی ایمیوز جو صرف اسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں ان کا بریڈنگ سیزن ختم ہو گیا یہ ایک سیریس مسئلہ تھا کیونکہ ایمیوز اپنے بریڈنگ سیزن کے بعد مائیگریٹ کرتی ہیں جب ایمیوز ان لینڈ ایریا سے پوسٹ کی طرف مائیگریٹ کر رہی تھی تو ان کو ویسٹرن اسٹریلیا میں تیار ویٹ فیلڈز نظر آئی بیس ہزار ایمیوز کا ٹولہ ان ویٹ فیلڈز میں گس گیا اور راتوں رات فیلڈز کو کھا کر تباہ کرنے لگا ساڑھے پانچ فٹ لمبا اور پنتالیس کیجی وزنی یہ پرندہ ایک دن میں دو کلو تک خوراک آسانی سے کھا سکتا ہے بیس ہزار ایمیوز ایک بہت بڑا نمبر ہے اور یہ صرف ایک دن میں ویٹ کے بیس سے پچیس اکڑ کی زمین تباہ کر لیتے تھے ایک دو ہفتہ تک فارمرز نے ان سے نمتنے کی کوشش کی لیکن ایمیوز ایک فیلڈز سے نکل کر دوسری میں چلی جاتی تھی ابھی تک تین سو سے سات سو اکڑ زمین ضائع ہو چکی تھی یہ مسئلہ اب سیریس ہوتا جا رہا تھا جب گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فورڈ ایکشن لیا ایمیوز سے جان چھڑانے کے لیے سوچ ریچارڈ شروع کی ان کی نظر میں اس مسئلہ کے صرف ایک ہی ریپٹ سلوشن تھا ملٹری اپریشن جی ہاں اسٹریلین سرکار نے ملٹری کو کہا کہ وہ ایمیوز کے حلاف ایک اپریشن لانچ کریں یہ ایک بہت ہی عجیب اپریشن تھا جس کو میڈیا نے دی گریٹ ایمیو وار کا نام دیا اسٹریلین ملٹری جو حال ہی میں ورڈ وارت ہمیت سے فارق ہوئی تھی ان کو لگا کہ جب انہوں نے اپنی حقیقی دشمنوں کو شکست دے دی تو یہ ایمیوز کس کھیت کی مولی ہے انہوں نے چند سولڈرز کو مشین گن اور چند ہزار رونز کے ساتھ بیسن اسٹریلیا میں ویج دیا یہ کام ان کو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل لگ رہا تھا لیکن جب تک اپریشن سٹارٹ ہوتا بیسن اسٹریلیا میں بارشیں شروع ہو گئی اس بارشوں کی وجہ سے ایمیوز کے ٹولے بہت بڑے ایریا پر پھیل گئے جن کو ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ایمیوز پر حملے کو ایک مہینے تک پوسٹ پونڈ کر دیا سیکنڈ مومبر نائنٹین ڈریٹیو ٹو والے دن سوڈرز کو ریپورٹ ملی کہ ایمیوز دیکھی گئی ہے جب تک سولڈرز وہاں تک پہنچے تو لوکلز نے ایمیوز کو کٹھا کرنے کے لیے ان پر پتھراؤ کیا تو وہ ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے الٹا بکھر گئی آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ایمیوز کی ٹانگیں بہت سٹرانگ ہوتی ہیں اور خیالت کی بات یہ ہے کہ وہ ستر کلو میٹر پر آر کی سپیڑ سے باگ سکتی ہیں سولڈرز نے بہر خال اس کنڈیشن میں ایمیوز پر فائر کھول دیا اس حملے میں کل ملا کر صرف پانچ سا سات ایمیوز ہی ماری گئے اور باقی سب کھتوں میں ایسے گائب ہو گئی جیسے دن کے وقت آسمان میں تارے پہلا حملہ بری طرح سے نکام ہوا تھا بیس ہزار میں سے صرف پانچ سا سات ایمیوز کی موت اس ملٹری اپریشن کے پہلی نکامی تھی دو چار دن بعد سولڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کھتوں میں کارت لگا کر بیٹھیں گے ایمیوز کے قریب آنے کا انتظار کریں گے اور پھر فائر کھولیں گے اس بار ایک ہزار کے قریب ایمیوز کھتوں میں داخل ہوئی جب وہ چھپے ہوئے سولڈرز کے قریب آ گئی تو فائر کھول دیا گیا لیکن اس بار قسمان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ابھی دو درجہ ایمیوز کی مری تھی کہ مشین گن جیم ہو گئی اس سے پہلے کہ مشین گن کو ٹھیک کیا جاتا ساری ایمیوز دوبارہ سے کھتوں میں گائب ہو گئی ملٹری اپریشن کا دوسرا حملہ اور اس میں بھی شرمناک نکامی مل اب تیسرے حملے کے لئے سولڈرز نے کمپین سے ساوٹ جانے کا فیصلہ کیا جہاں زیادہ تعداد میں ایمیوز مجیوج تھی اگر سولڈرز کو کوئی سکسس ملنے تھی تو وہ یہی پر مل سکتی تھی اس بار انہوں نے ایمیوز میں ایک بہت بلچسپ چیز نوٹس کی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایمیوز ایک الگ الگ گروپ میں ڈیوائیڈ ہے اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ایک طرف سے ان کی رکھوالی کر رہا ہے باقی ساری ایمیوز ویٹ فیڈز کو کھانے میں مصروف رہتی لیکن وہ لیڈر اپنے نظرے آنے والے خطرے پر جمعے رکھتے جیسے ہی سولڈرز کے آنے کی بنک پڑتی وہ لیڈر ان ساری ایمیوز کی گروپ کو وہاں سے بگا دیتا اب سولڈرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکے تھے ان ایمیوز کے حلاف یہ جنگ باری پڑے رہی تھی جیسا کہ جنگوں میں خوتا ہے جب دشمن ایک طریقے سے کابو نہ آ رہا ہو تو سٹریٹیجی چینج کرنی پڑتی اور اسٹریلیل ملٹی نے بھی ایمیوز کو سبق سکھانے کے لیے اپنی سٹریٹیجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے اسٹال کریں گے ایمیوز کے جن میں تیزی سے گسیں گے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی ایمیوز پر فائر کریں گے پر جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا شاید اصلی جنگ میں تو ہوتا لیکن یہاں دشمن بے شک نہ اڑ دے والا ہی صحیح پر بہت چلاک پرندہ تھا کیونکہ گاڑی کو رف فیڈز پر یعنی آف روڈ چلنا تھا تو جانت ہے مشین گن اپریٹر کو بھاگتی ہوئی ایمیوز کا نشانہ لینا بھی کافی مشکل تھا کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی نشانے پر لگتی تھی ہیر سولچرز نے اسٹریٹیجی کو پنائے رکھا لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک باگتی ہوئی ایمیوز گاڑی کے سٹیرنگ میں آ کے پھنس گئی جس کی وجہ سے گاڑی جاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی اور اس اٹیمٹ میں ڈائی ہزار راؤنڈز فائر کیے گئی اپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا کچھ ہفتے بعد اپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا اور اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیس فول تھا کل ملاکہ سولچرز ایک ہزار کے قریب ایمیوز کو مارنے میں کامیاب ہو لیکن ٹوٹلل دس ہزار راؤنڈز فائر کرنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ایک ایمیوز کو مارنے کے لیے دس گولیاں فائر کی گئی جب یہ معاملہ اسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشنز نے ملٹری کی پرفارمیس پر کافی اطراز کی پولیٹیشنز کا کہنا تھا کہ اس پرفارمیس پر اگر کوئی میڈل دینا ہو تو وہ ایمیوز کو دینا چاہیے جنہوں نے دس میں سے نو گولیوں کو بڑی چلاکی سے ڈاج کی اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی کئی ہزار میں سے صرف ایک ہزار ایمیوز ہی ماری گئی اس دور میں اس اپریشن پر تقریباً دس ہزار ڈالرز خرچہ ہوا تھا جو آج کے وقت کے مطابع ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ بنتے ہیں